اسلام علیکم ویلکم ٹو سیاسر ڈاٹ پی کے آج کا کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو سعیدہ شہر بانو نکپی صاحبہ تو یاد ہوں گی اے ایس پی پولیس آفیسر ہیں یہ آج سے چند دن پہلے یہ ان خاتون کو جنہوں نے لوگوں کے پاکستانی لوگوں کے مطابق کچھ کانٹروورشل کپڑے پینے ہوئے تھے ایرابک سٹائل کے اندر ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا ہلوہ لکھا ہوا تھا تو وہ سمجھے کہ شاید کوئی قرآن لکھا ہوا ہے ان کے کپڑوں کے اوپر تو اس وجہ سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو ان کو برحال یہ ان کو بچا کر وہاں سے لے آئیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے رائٹ لی سو اور پھر اس کے بعد ان کو ہر جگہ پہ جو ہے نا حکومت کے لگ ایسا رہے یہ ان کے ادارے کی طرف سے بڑی ایفٹ کی جا رہی ہے ان کو ہر جگہ پہ پرموٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کا ایکسکلوسف بی بی سی نے ان کا انٹرویو لیا جا کے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ پھر یہ سپیسیفکلی وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ پاپلر ہیں یہ لاوہ صاحب جو ہیں ان کے ان کے ساتھ بڑی ہی چیزی قسم کی بڑی عجیب سی قسم کی ان کے ساتھ بنانی نہیں چاہیے تھی لیکن اختر لاوہ کے ساتھ انہوں نے پھر یہ کلپ بنوایا اور پھر اس کو پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھل فورس کے ساتھ اس کو چلایا گیا اس کے بعد پھر آج یہ میچ کے دوران بابر آزم سے بابر آزم یعنی کہ لگ ایسا رہا تھا بلکل سٹیج تھا یہ کہ جی وہ وہاں پر گئی ہیں اور اس کے بعد سارے کیمرمین انہوں نے ان کی تصویر لی ہے اور اس کو ساری اس پورٹیج کو چلایا ہے برحال ان کو ہر طرح سے پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج پھر اس کے بعد ہمارے آرمی چیف صاحب جو کہتے ہیں مونی فاروق کے مطابق کہ وہ ہمارے ابباجی ہیں اور ہم سب لوگ نشے کے اوپر لگے ہیں اور انہوں نے تہیہ کیا وہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس نشے سے انہوں نے بلکل ہٹانا ہے انہوں نے ختم کرنا ہے ہمارا تو یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے لیسٹ پاپلر یہ آرمی چیف ہیں تو انہیں نظر آیا کہ یہ ایک آپرچنیٹی ہے ان کی جو پاپلیریٹی ہے شہربانو صاحبہ کی اس کو کیش ان کرنے کے لیے تو وہ بھی فوراں وہاں پہ بھاگے بھاگے پہنچے اور اس چیز کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سب حلقوں میں کہ یعنی کہ ان کا کیا تعلق ہے یہ ایک ادارہ ہے اس کے ہیڈ ہیں جس کا کام ہے پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کرنا اور وہ کیوں پولیس کے ادارے کے اندر پہنچیں اور وہاں پر جا کے جو ہے نا ان سے ملاقات کی اور پھر اس ملاقات کو پورے میڈیا کے اندر جو ہے نا چلوایا گیا ہے خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ یہ خاتون طیبہ راجہ صاحبہ کے مطابق جب ان کو اور سنم جاوید صاحبہ کو اٹھایا گیا تو یہ وہ خاتون تھیں شہربانو نکوی صاحبہ جنہوں نے ان کو اٹھایا تھا آج ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو ظلم اور فستائیت پاکستان کے معصوم بچوں اور خواتین کے اوپر دھائی گئی اس فیسسٹ ریجیم کی طرف سے یہ شہربانو نکوی صاحبہ اس میں ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی انہوں نے ان کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کال کر کے کنفرم کیا کہ میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا ہے اب یہ پتہ نہیں یہ کس سے آرڈرز لے رہی تھی اس کے بعد پھر ان کو لاہور کی گلیوں میں پانچ سے گھنٹے گھوماتی رہی ہیں کیونکہ انہیں آبیسلی منٹ ٹو منٹ سیچویشن چینج ہو رہی تھی اور وہ پھر اس حساب سے انہوں نے آگر ڈیسیجن لینے تھے برحال یہ تیبہ راجہ صاحبہ کا جو کلپ ہے آج چرکلیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھیں اور اندر تھے میں اور سنم ہمارے فون سے ہمارے پاس تھے اس وقت تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہاں ایک ایس پی آئیں ایمیل ایس کی آج کل وہ مرشاللہ سے کافی سوشل میڈیا کی بڑی تاریف چل رہی ہے کہہر بانو نکوی وہ وہاں آئیں جی جی بالکل بالکل وہی انہوں نے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ انہوں نے گلاسز پہنی بھی تھی اور انہوں نے آ کے ہمیں شناخت کیا انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہمیں کہ یہ تیبہ اور یہ سنم ہے کیونکہ جو پولس والا تھا اس نے ہم سے ہمارا نام پوچھا تھا انہوں نے ہمیں آئیڈنٹیفائی کیا کہ یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے ہمارا جو ایس پی ہے یہ جو بھی ہے وہ ہمارا انہوں نے سنم کو پہچان لیا تھا اور پھر شہر بانوائی انہوں نے ہمیں ایڈنٹیفائی کیا اور انہوں نے آگے کہیں کال کی جو کال ہم آدھی سن سکے آدھی نہیں سن سکے انہوں نے آدھی کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم نے ہمارے یہی دونوں ہیں گاڑی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہ گاڑی وہاں کھڑی دی کچھ لڑکے انہوں نے لاکھے گاڑی میں بند کیے ہم کچھ عورتیں تھیں پھر کچھ لڑکے انہوں نے اتار دیئے لڑکے پھر سارے اتار دیئے پھر عورتیں انہوں نے زیادہ اس گاڑی میں بھڑنا شروع کر دی پانچ بجے کے قریب ہم لوگ ریسٹ ہوئے تھے پانچ بج کے دس منٹ پہ ہے پانچ بج کے پندہ ملے اور آئی رمیمبر کہ ہم لوگ رات ڈیارہ بجے تک لاہور کی اسی لیبرٹی والی سڑک پہ ایک جگہ جا رہے تھے دوسری جگہ پانچ سے چھ گھنٹے ہم اسی روڈ پہ تھے پھر رات کو انہوں نے ہمیں تھا ڈی اچھ اے شفٹ کیا تھا لاہور اور وہ چھ گھنٹے بس ہی یہ کنفرمیشن کی کالز دے رہے تھے کہ جی یہ دو لڑکیاں ہمارے پاس ہیں آز گاڑی میں کس کو دے رہے تھے پانچ بھی کہ آپ وہی ہیں آپ وہی ہیں ہم نے کہا ہاں ہم وہی ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں عام تسلی سے بٹھا لیا کہ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں اب آپ لوگ لمبے جا رہے ہیں نہیں آپ کو پتا ہے وہ کالز کس کو جا رہی کی کچھ اندازہ کوئی آئیڈیا نہیں کوئی آئیڈیا نہیں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ جو ابھی ہوا ہے نا ہمارے یہ الیکشن جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے اور اور پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا گیا جمہوریت میں یہ ہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کا ووٹ ہوتا ہے اور جس خوبصورت طریقے سے جس مثالی طریقے سے پاکستان کے لوگوں نے اس کا استعمال کیا وہ شاید دنیا کی ہسٹری میں مثال کے طور کے اوپر لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے کے علاوہ دوسری پارٹی سے بہت سارے لوگ جن کو زبردستی الیکشن جتوانے کی کوشش کی جاری تھی وہ باقردار لوگ ووٹ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ سارے لوگ ہی بے ایمان ہیں لیکن سارے لوگ بے ایمان نہیں ان میں ایمان بارے بھی بہت لوگ ہیں تو یہ کلپ ذرا چیک کرے گا you'll enjoy this میں نا امید نہیں ہوں اس الیکشن کے بعد کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اظہار کیا ہے اعتماد کیا ہے جمہوری عمل پر اور لوگ دور دراز سے ووٹ دینے آئے خاص طور پر خواتین اور نوجوان اور سب سے بڑی بات ہے جو پارٹی سب سے اکثریت میں نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے لوگوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمت اور حوصلے کے ذریعے جد و جید کے ذریعے سسٹم کو ہرایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لئے جو رکاوٹات تھے سارا کچھ تھا ٹھیک ہے وہ کچھ وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اپنی جگہ لیکن still you are the largest single party یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں اور پھر تیسری بات اتنے بات کردار جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ نے دیکھا حافظ نئی مرمان صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب پیر پگڑا صاحب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے کھل کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے ہمیں جو سیٹیں دی گئی ہیں ہم نہیں لیتے یہ کبھی نہیں ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہوریت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں ہے وہ ایک فرق ہے گیپ ہے اور شاکرد عزیز دیکھنیز آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک پروسس ہے میں خواہ آگے بڑھنے کے لیے چاہیے سیف دی دیموکرسی کے لیے دو بارڈلز آپ کے سامنے ہیں دو مسلمان ممالک میں کیا ہوا ایک ترکی اور ایک مصر مصر میں دوزار تیرہ کو ملٹری کو ہوتا ہے اخوان المسلمین جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ دیتی ہیں اور وہ ویلکم کرتی ہیں مٹھائیاں بانتی ہیں جو پاکستان کی روایت دی جائیں کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں دوزار سترہ سے دوزار تئیس تر میاں نواز شریف شاید خاکہ نباسی ناصر الملک عمران خان شہواز شریف انوار الرق کا کر اور اسی دوران دو سوفٹ کوز ہوئے ہیں ایک سوفٹ کو میاں صاحب کے خلاف ہوا دوزار سترہ میں وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا دوسرا سوفٹ کو عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ہوا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا اور سورس ایک ہی تھا تو ایک تو وہ موڈل ہے دوسرا موڈل ہے ترکی کا ترکی میں سولہ جولائے دوزار سولہ کو ملٹری کو کی کوشش کی گئی بمباری بھی ہوئی پارلیمنٹ کے دھائی سو لوگ شہید بھی ہوئے لیکن اسی رات پوری ترکش قوم پوری سیاسی جماعتیں باہر نکلائیں انہیں کہ اردوگان سے ہماری بخالفت اپنی جگہ لیکن ہم جمہوریت کی خاطر ترکی کی خاطر ہم آئین کی بالا دستی کی خاطر ہم باہر نکلتے ہیں ٹینکوں کے سامنے لوگ آگے صرف آرکھ پارٹی کے لوگ نہیں ساری سیاسی جماعتیں تو یہ ایک بیسک لیسن ہے کہ جب تک پاکستان میں بھی یہ رولزو دو گیم نہیں بنیں گے سیاسی جماعتوں میں ورنہ یہ باریاں لیتے رہیں گے اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ بس ذریعہ راولپنڈی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ ہوگا جو آپ کہتے ہیں نا فارم فورٹی فائیو جو عوام نے اور فارم فورٹی سیون وہ پھر رہے گا فاصلہ اس وقت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے مواقع ہیں ریجنل سیچویشن ہمارے حق میں ہے افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے امریکہ کا زوال آ گیا ہے مغرب کا زوال ہے ایشن سینچری ابر رہی ہے چین اور روس کا بلوک بن رہا ہے پاکستان کی طرف نظرے بھی ہیں پوری وسطی ایشیا کے ممالک کی اور ایک کنیکٹیوٹی کی طرف تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں لیکن بنیاد ہے کہ اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اور وے فورٹ میں سمجھتا ہوں کچھ تجابیز بھی آئی ہیں پہلی چیز ہے کہ دست شفاہ ہیلنگ ٹچ میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں ابھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خانوں کو رہا کیا جائے میں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں ائرپورٹ گیا انہوں نے کہا جی جتنے جہاز آ رہے ہیں باہر سے ایٹی پرسن لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں آٹھ فروری سے پہلے سو یہ بڑی سٹرونگ کمیٹمنٹ ہے پیپل نے فشون دیکھ چاہے اوورسیز پاکستانی ہو تو پاکستانی قوم میں جان ہے میرے خال میں روشن مستقبل ہے لیکن ہمیں بھی حمد کرنی پڑے گی سب کو مل کے کرنا پڑے گی اس کے بعد پھر فیسس ریجیم کی طرف سے جن کو ہمارے ہمارے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا چیف منسٹر زبردستی بنایا گیا ہے یعنی کہ ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ اپنی سیز بھی نہیں جیت سکتی ہیں تو ان کو بھی ان کی وہ آپ بیسیکلی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جت تعداد میں ان کو ووٹ پڑے ہیں اس چیز نے ثابت کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئیں گی یہ چیز ہے برحال وہ پی آر کیمپین کے ذریعے جو ہے نا اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی پی آر کیمپین ہے ٹھیک ہے اب یہ ان کی رائٹ ہینڈ ہے ہنہ پرویز بڑھ صاحبہ ہر وقت انہیں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں جن کی نیت صاف ہو اور غریبوں کے لیے دل سے محنت کریں اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے میڈم چیف منسٹر کامیابی آپ کا مقدر ہے اور میڈم چیف منسٹر کیا کر رہی ہیں آج کل یہ پرائیوٹ جیٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پرائیوٹ جیٹ کے اندر جو ہے نا گھوم پھر رہی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا اپنے ویڈیو کلپس نکال بنوا کے نا جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز کر رہی ہیں یہ میڈم صاحبہ کام کر رہی ہیں یعنی کہ یہ ایکٹنگ اس طرح کر رہی ہیں کہ جو ہے نا یہ اور ریڈی انقلاب لے کے آ چکے تو مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ کون یہ ان کی جو یہ پی آر کو مینج کر رہا ہے بہت ہی نیگٹیو قسم کا جو ہے اب یہ والی بھی تصویر جو ہے یہ انہوں نے سپسیفکلی بنوای ہے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ ان کے الیکشن سے پہلے ایک اور کلپ بھی سرکولیٹ کر رہا تھا جس میں وہ بڑا لکھ رہی تھی بیٹھ کے اور پھر پتا چلا کہ وہ پانچ چھے کیمرے ان کے اوپر لگے ہیں اور تصویریں کھینچنے کے لیے وہ اس طرح کا انہوں نے پوز بنائے وہ تھا اس کے اندر بھی یہی لگ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی خاتون کا تحریم زارہ صاحبہ کا یہ ٹویٹ آگئی آج کہتی ہے مریم نواز وزیٹڈ آر ای آر ٹوڈے اور پھر اس کے بعد وہ اس قسم کی جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ ریلیز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر برحال جس کو بھی جو بھی پی آر ٹیم انہوں نے ہائر کی بھی وہ ان کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے سوکو تو سب کے دلوں کی دھڑکن ہے سچا ہم درد ہمارا ہے تو سب کے دلوں کی دھڑکن ہے سچا ہم درد ہمارا ہے بہنوں کے سروں پھر اس کے بعد شہر افضل مروت جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر پھر لوگوں کا جو ہے نا ہجھوں میں کٹھا ہو جاتا ہے لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور یعنی کہ اتنی کم ٹائم کے اندر اتنا بندہ پاپلر ہونا یہ اس 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 سوالہ پھر کوئی بھی لیڈر اتنا پاپلر نہیں گوہ جتنا یہ مروت صاحب ہوئے ہیں یہ کلپ سرکیولیٹ کر رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تارد صاحب بیچارے مارے مارے بھر رہے ہیں ادھر سے نکل لے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال میں پارلیمنٹ وغیرہ نہیں ہوگا کوئی ان کو لفٹ نہیں کر آرہا ہے تو اب آگے سے وہ سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں مروت صاحب کے اندر آنے کا مروت صاحب آتے ہیں اور تارد صاحب دیکھتے ہیں وہ بیچارے چھپ کر کے سائیڈ سے نکل لاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے صورتحال ہے کہتے ہیں فرشتے نازل ہو جائیں تو پانچ سال کیا پانچ مہینے پورے نہ ہو کوئی جس بندے سے آپ بات کہلیں ایون کے نون لیگ والوں کو آپ کو میں نے کل کافی سارے کلپ سنائے کوئی پارٹی نہیں سمجھتی کہ یہ حکومت چل سکتا سر آج کا ماہول کیسا دیکھا آپ نے کچھ نہیں امید آدمی وہیں سے کرے جہاں پہ آپ کو کچھ کرن نظر آئے یہاں پہ تو اندھیرہ اندھیرہ نظر آئے کتنی چلتی آپ نظر آرہی رینتی نظر آرہی چلنا مشکل پانچ سال مکمل کر سکیں گے جو ڈائیں انہی کے آدمی ان کو پانچ سال مکمل کرنے چھوڑتے یا پانچ مہینے میں یہاں پہ مکمل کرنا عوام کی بس کی بات نہیں فرشتوں کی بس کی بات فرشتے جب ناراض ہوگے شاید پانچ مہینے بھی نہیں چھتے آج خاجہ آسف صاحب کا یہ کلپ سرکیلیٹ کر رہا ہے اس میں کہتے ہیں میرے مالک نے مجھے آج سرخرو کیا الحمدللہ آپ کو یاد ہے کہ دار صاحب کی والدہ کتنے مارجن کے ساتھ جیت رہی تھی جس پھر ان کو زبردستی جتوایا گیا یعنی اس بندے کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اسلام کو استعمال کر کہ میرے مالک نے یقین ہوگا تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ یں نہیں دیں گے آپ شرمند کی کا اظہار کریں گا آپ کہیں گے میں ہوں تو ایسا ہی لیکن میں خدا کو نہیں بیچ میں لاتا اور اپنے اوپر نہیں کہر نازل کروں میں آج یہ نصر جاوید صاحب کا بڑا جو ہے نصر گھسے میں سننے میں آ رہے کہ انوار الحق کاکر صاحب کو چیئرمن سینٹ بنانے جا رہے ہیں چیئرمن بنائیں گے تو یہ نواز شریف صاحب بھی فارغ ہو یوسر رضا گنانی صاحب کو چیئے جی جو مرزی کارکر صاحب سے نواز شریف کا کیا لینا دینا یاد چیئرمن سینٹ کی جو سینٹ چیئرمن بنتے ہیں تو یہ صادق سنجرانی کی طرح ان دولو جماعتوں میں مسلط کیا دائیں گے اور مبادک ہوئی ان دولو جماعتوں کو موٹ ہوئی صد دو تینک یو مریمک مولا باست